خدا باپ بیٹے اور رول کچھ کے نام میں آمین خداونی اسم مسیح کے جلیل اور بابرکت نام میں ہم شروع کرتے ہیں کرسپس کے ان خصوصی پیغامات کو اور اس سلسلے میں ہم جو پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان سارے واقعات کو دھورائیں ان سارے واقعات کا ذکر کریں تو میں اپنے سلسلے کو جب شروع کروں تو میں سب سے پہلے ذکر کروں گا حضرت زکریہ کی بی بی علشبہ کی اور جبرائیل فرشتہ کی تو یہ وہ سلسلہ ہے یہاں سے یہ کہانی یہ واقعہ شروع ہوتا ہے اگر ہم یہ دیکھیں یہ مقدس لوکا رسول کی انجیل ہے اور اس کے پہلے باب کی پانچ آیت سے پچیس آیت تک یہ سارا سلسلہ نظر آتا ہے چونکہ خدا مند یسو مسیح کی پیدائش کی بات کو جب ہم ذکر کرتے ہیں تو اس سے پہلے انجیلِ اقدس اس کا ذکر فرماتی ہے مقدس لوکا جو طبیب بھی ہیں اور تحقیق بھی کرتے ہیں تو اس تحقیق میں وہ پہلے ذکر حضرت یوہنہ کی پیدائش کا کرتے ہیں بی بی علشبہ کے بیٹے اور حضرت زکریہ کے بیٹے کا ذکر پہلے کرتے ہیں تو ہم بھی وہاں سے ہی اس سلسلے کو شروع کرتے ہیں اگر ہم اس بات کو دیکھیں اس واقعے کو تو یہودیہ کا یہ علاقہ ہے اور یہودیہ کا اس علاقے میں حیرودیس بادشاہ ہے اور اس کے زمانے میں ابیہ کا ایک قبیلہ ہے جس میں ذکریہ نام ایک شخص رہتا ہے وہ کاہن ہے اب کاہن اور بی بی اس کی کا نام ہے علشبہ حارون کے خاندان سے اس کا تعلق ہے اور عبرانی میں یہود کو یا یہودیہ کو کہتے ہیں تعریف کیا گیا جس کی تعریف کی گئی ہو اور خدا جس سے خوش ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس پر خدا خوش ہو اس پر تو برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں اور ہم اگلا جو لفظ میرے پاس ہے ذکریہ ذکریہ کا مطلب ہے کہ خدا نے یاد رکھا جن کی تعریف کرتا ہے یہودی ذکریہ جس کو خدا یاد رکھتا ہے اور خدا نے یاد رکھا یہی اس کا مطلب ہے قوم وہ جس کی تعریف کی گئی آدمی وہ ذکریہ جسے خدا یاد رکھتا ہے قبیلہ عبدیہ اور عبد کا مطلب ہے باپ عبد کا مطلب ہے باپ اور عبدی میرا باپ تو پروردگار میرا باپ ہے یہ وہ کہنا چاہ رہے ہیں اور یہ ساری خوبیاں اور یہ سارے القاب جو ہیں جو یہاں نظر آتے ہیں وہ بڑے ہی فرق سے ہیں بی بی کا نام ہے الشبا الشبا اعل خدا ہے عبرانی کا اور شبا کا مطلب ہے قسم کھانا کہ خدا نے قسم کھائی اور یہ نام سارے جب ان کو ملاتے ہیں تو بڑا عجیب سا بنتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ دوں گا میں تمہارے ساتھ ہوں میں تمہارا ساتھ دوں گا یہ خدا کی تعریف خدا میرا باپ خدا ہمیں یاد رکھتا ہے میان بی بی دونوں ہی خداوند میں راستباز ہیں خداوند کی خدمت کرتے ہیں خداوند کے ساتھ رہتے ہیں اور سارے احکامات پر پورے طور پر پابندی سے امہ کرتے ہیں یہ ان کی زندگی کا شیوہ ہے اور ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اگلی بات جو یہاں میں کرنا چاہ رہا ہوں اس سال عید پر زکریہ کو جانا ہے یرشلم دو ہفتوں کے لیے اور ان دو ہفتوں میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے قبیلے کا یعنی عبدیاء کے قبیلے کا کرنا نکلا ہے اس بار پندرہ دن کے لیے حیکل کے سارے انتظامات یہ سنبھالیں گے اور یہ چوبیس بزرگوں کا گروپ ہے چوبیس لوگ ہیں جو یہ مل کر اس سارے کام کو کریں گے اور اس سارے کام کی ذمہ داری اس بار اس قبیلے کے ذمہ آئی ہے اور یہ شاید زندگی میں ایک ہی بار آتی ہے اور اس قبیلے نے چوبیس بزرگوں نے مل کر اس سارے انتظامات کو کرنا ہے سب کے ذمہ الگ 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 کام ہیں اور انہوں نے کرنے ہیں اب بزرگ جو کافی ضحیف ہیں کاہن ہیں زکریہ ہیں جس کو خدا نے یاد رکھا ہے وہ یہاں یریشلم میں اپنے گاؤں سے یہاں پہنچ گیا ہے جب یہاں پہنچا تو اس کے بعد یہاں ایک اور بھی سلسلہ ہے ایک بی بی اور ہیں جن کا نام ہے مریم وہ جب پیدا ہوئیں تو وہ بھی منت سے پیدا ہوئیں اور اس کے بعد جب اس کا دودھ چھڑایا گیا تو اس کو حیکل میں چھوڑائیں اب وہ حیکل کے ہوسٹل میں رہتی ہیں جب سے پیدا ہوئیں اس وقت سے اب تک اور وہ رشتدار ہیں حضرت زکریہ کی اور زکریہ جو ہیں وہ جب جاتے ہیں تو اس کی سرپرستی کا ذمہ بھی انہی کا ہے ان کو کسی نے بتایا کہ زکریہ تیری جو رشتدار ہے وہ زیادہ کام کرتی رہتی ہے دعا میں زیادہ رہتی ہے روزے میں زیادہ رہتی ہے تو اس کی طبیہ ٹھیک نہیں رہتی اس کا پتا کر لو وہ پتا کرنے کے لئے گئے اور ہوتا یہ تھا کہ وہ بی بی جب اپنا کھانا دوسروں کو دے دیتی تھی جب ساتھی جو ان کی کلیس تھی جو اس کے ساتھ روم میٹ تھی ان کو جب کہتی کہ میری آتھو پیٹ نہیں بھرا کھانا کم تھا تو وہ اپنا کھانا بھی ان کو دے دیا کرتی تھی یہ ان کی ایک خوبی تھی اور وہ دعا میں رہتی روزے میں رہتی اور ہمیشہ عبادت گزار تھی اور عبادت میں بی بی مریم کا یہ وطیرہ یہی تھا وہ کیا ہوا کہ جب حضرت ذکریہ ان کا پتا کرنے کے لئے آئے ان کا حال پوچھنے کے لئے آئے جب وہ ان کے ایک روم میں ان کے کمرے کے قریب آئے تو دیکھا کہ وہ دعا میں مشکول ہیں کیونکہ یہودی تین وقت دعا کرتے تھے شام کو اور صبح میں اور دوپیر میں تو جب وہ آئے تو وہ دعا میں تھی اور وہ رک گئے جس طرف ان کا موں تھا بی بی کا کھڑکی کے طرف بار اور اور اس کی جب وہ ان کا پتا کرنے کے لئے آئے تو دیکھا کہ وہ دعا میں ہیں اور کھڑکی کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور وہ اس طرف موں کی یہ دعا کرنی ہیں ذکریہ ادھر سے آئے اور دیکھا کہ سامنے جو ٹیبل پڑی ہے تو ٹیبل کی اوپر جو فروٹ پڑا ہوا ہے وہ بے موسمہ پھل ہے وہ بڑے حران ہوئے اس پھل کو دیکھ کر کہ یہ کیا یہ روایت موجود ہے کہ یہ بے موسمہ پھل اس کے پاس کہاں سے آ گیا جب وہ نماز کر چکی اپنی دعا کو ختم کیا تو آپ بھی اندر گئے اور جا کر اس بچی کو اس کی سلامتی چاہیے اور پھر اس سے باتیں کرنے لگے تو سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ یہ بے موسمہ پھل تیرے پاس کہاں سے آ گیا تو وہ ہنسی اور کہا کہ کبھی اس سے مانگ کر تو دیکھو وہ بے موسمہ بھی پھل دے دیتا ہے یہ بات حضرت زکریہ نے بڑے غور سے سنی اور اس کے دور تک گہرائی میں مانے بھی اس کے سمجھنے کی کوشش کی جب اس کا احوال پوچھ کر واپس آ رہے تھے تو آسمان کی طرف مو کرتے ہوئے یہ کہتے جا رہے تھے خداوندہ کوئی بے موسمہ بھی پھل دے دے تو ہمیں بھی کوئی بے موسمہ بھی پھل دے دے اس کے بعد وہ دیکھا کے سامنے سے ایک بندہ بھاگا ہوا آ رہا ہے اور کہنے لگا کہ زکریہ جلدی چل تیرا کرنا نکلا ہے آج تیری باری ہے کہ تُو نے بخور جلانے کے لیے خوشبو جلانے کی قربانی آج تُو نے ادا کرنی ہے تو وہ گئے اور جا کر ساری تیاری کی اور پورے لباس کے ساتھ جو پہنتے تھے کہیں وہ پہن کر اور پھر گھنٹیوں والا ایک لباس جس سے کیا ہوتا تھا کہ اس کے جو کام جو عمل ہے جب وہ حیکل میں جب اندر جا کر وہ اپنی قربانی چڑھا رہا ہے تو جب حرکت ہوتی ہے باڈی کے پارٹس ہلتے ہیں تو وہ گھنگرو کی آواز جو ہے گھنٹیوں کی آواز جو ہے وہ آتی ہے اور باہر والوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ شک زندہ ہے اور وہ ایک رسی اس کے کمر میں باندھ دیتے تھے جو باہر ہوتی تھی کہ اگر آواز آنا باندھ ہو جائے بلکل خاموشی چھا جائے تو ہم سمجھیں گے کہ اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اب اس کی موت واقع ہو گئی ہے اور ہم اس رسی سے اس کی باڈی جو ہے اس کی لاش جو ہے بار کھینچ لیں گے اور باہر سارے لوگ دعا کر رہے ہوتے تھے یہ ایک ہی موقع ہوتا تھا سال میں گناہوں کی بخشش کا گناہوں کی معافی کا کہ جب وہ اندر جاتا تھا کہیں تو درختوں کی گوند اور اس کے ساتھ بخور شامل کرتے تھے اور پھر وہ خداوند کے لیے راحت انگیز خوشبو بنا کر اس کو اندر لے جاتے تھے اور جب وہ قربانی گزرانتے تھے تو عموماً ایسا ہی ہوتا تھا کہ وہ قبول ہو جاتی تھی لیکن اگر قبول نہ ہو تو وہ سال آپ کے گناہوں کی بخشش کا کوئی رستہ نکلا ہی نہیں تو وہ سارے کے ساری قوم باہر قاہن کے لیے دعا کر رہی ہوتی تھی کہ خداوندہ اس کے ساتھ ہو اور ہم سب کے پوری بنی اسرائیل قوم کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں یہ روایتیں اس بات کی موجود ہیں اور پھر جب وہ اپنی قربانی چڑھانے کا کام سر انجام دے رہا تھا تو لکھا ہے کہ ایک فرشتہ اندر آ گیا اور آ کر اس کی رائٹ سائیڈ پر آ کر کھڑا ہو گیا جب اس نے دیکھا گوھر کیا تو گھبرا گیا کہ جب اس نے دیکھا تو وہ گھبرا گیا چونکہ اس کے علاوہ اور کوئی اندر آ سکتا ہی نہیں تو اس کو جب یہ آہٹ ہوئی محسوس ہوا کوئی اندر ہے تو وہ پریشان ہو گیا گھبرا گیا خوف زدہ ہو گیا اور ساتھ کھڑے ہوئے رائٹ سائیڈ پر کھڑے ہوئے جبراہیل نے کہا کہ خوف نہ کر میں گابر ایل ہوں گابر قوت طاقت اور ایل خدا یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے گابر ایل یعنی خدا کی طاقت ہوں میں آسمان سے آیا ہوں اور تیرے لئے خوشخبری لائیا ہوں کہ تیرے بیٹا ہوگا اور تیری دعا سن لی گئی ہے اور تیرے بیٹا ہوگا اور تیری بیوی اللہ شبا کے تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یوہنڈا رکھتا کیسے ہو سکتا ہے میں تو بڑا ہوں میری بیوی بھی عمر سیدھا ہے اور ہم اس عمر سے بہت آگے گزر چکے ہیں اب کیسے ہو سکتا ہے اس نے کہا یہ خداوند کی مرضی ہے خداوند ایسا کرے گا اور تُو میری بات کا اس نے کہا میں کیسے تیری بات کا یقین کروں اس نے کہا کہ یہ اپنے وقت پر ہوگا اور تُو اس کا نام یوہنڈا رکھنا اور پھر تیری سزا یہ ہے کہ تُو نے خدا کی حکم کو خدا کے پیغام کو قبول نہیں کیا نہیں مانا اس لیے سزا یہ ہے کہ جب وہ بیٹا ہو جائے تو پھر تیری زبان جو ہے وہ کھل جائے گی اس وقت تک تُو چپکا رہے گا تیری دیر ہو جانے کی وجہ سے جو پریشان تھی جو بڑی مایوس تھی تو وہ خوش ہو گئے کہ ہماری قربانی جو ہے وہ قبول ہو گئی ہے اور گناہوں کی قربانی جیسا کہ تو رات میں لکھا ہے کہ اس عید پر ایک ہی دن ہوتا تھا کہ جس میں کاہن جو ہے وہ جا کر وہ قربانی نظر کرتا تھا خوشبو کی قربانی جلاتا تھا اور خداوند خدا خوش ہو کر تمام بنی اسرائیل قوم کے گناہ معاف کر دیتا تھا اور وہ اس پر عید بناتے تھے خوش ہوتے تھے کہ ہمارے گناہ جو سال بھر کے سارے گناہ ہیں وہ بکشے گئے وہ معاف ہو گئے خدا نے ان کو حساب میں نہیں لایا اور ہماری رہائی ہو گئی گناہوں سے چھٹکا رہا ہو گیا اور یہاں پر وہ بہت خوش تھے پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ اپنی اس ساری دو ہفتے کی تقریبات سے فراغت کے بعد فرصت کے بعد اپنے گاؤں واپس چلا گیا اب اس کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ایک کہانی ہے جو میں اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وقت گزرتا گیا انہی دنوں میں یہ جب یہ پیغام جبرائیل فرشتہ لے کر آیا انہی دنوں میں جب جبرائیل فرشتہ حضرت زکریہ کے پاس یہ پیغام لیا تو اس کے بعد حیکل میں رہنے والے جو لوگ تھے انہوں نے فیصلہ کیا جو کاہن اور اس کے ساتھ ہی تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بی بی مریم جو اب بالغ ہو چکی ہیں تیرہ سال کی ہیں ان کی شادی کر دی جائیں اب شادی کے لیے کاہن کی ذمہ داری تھی چونکہ وہ ہوسٹل میں رہتی ہیں وہاں رہتی ہیں انہوں نے کیا کیا کہ قرابتیوں کو بلائی گیا ہمیشہ شادی کے لیے یہودی دستور یہی تھا کہ شادی میں سب سے پہلا حق بھی اس کا ہوتا ہے جو رشتے میں بہت قریبی ہوتا ہے تو قرابتیوں کو کلام مقدس میں ان کا بڑا ذکر آیا ہے اور عبید اور روت کی کہانی میں بھی ہم اس کو پڑھتے ہیں اور بائبل کے مختلف پرانے حد نامے کے واقعات میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ وہ پرانے لوگ جو تھے وہ اسی طرح سے شادیاں کرتے تھے اور کاہن نے کہا کہ جو اس قبیلے کے لوگ ہیں جو ان کے لوگ ہیں ان کو بلائی جائیں اور اس کے بعد بی بی مریم کی منگنی کا فیصلہ کیا گیا اور جب تین لوگوں کو کہا جو قرابتی تھے جو رشتے میں بہت قریب تھے ان کو کہا گیا کہ اپنی اپنی چھڑی جو ہے وہ بھیج دیں چونکہ اس دور میں ایسے ہوتا تھا کہ ہر شخص چاہے وہ جوان ہو چاہے بڑا ہو عمر رسیدہ ہو وہ اپنے ہاتھ میں چھڑی رکھتا تھا کہ چونکہ رستے ایسے ہوتے تھے کہ کہ ترناک کیڑا آ جائے تو اس کو وہ مار سکیں اور چلتے ہوئے ٹک 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 کی آواز کرتے تھے تاکہ جو کچھ بھی سامنے ہے وہ ہٹ جائے اور بھاگ جائے تو وہ لاتھیاں ان کی منگوالی گئیں اور اس میں حضرت یوسف اور دو اور لوگوں کی لاتھیاں بھی منگوائی گئیں اور جب حیکل میں رکھ دی گئیں اور تیسرے دن دیکھا کہ حضرت یوسف کی چھڑی کو بادام کے پھول لگے ہوئے تھے جس کا یہ اظہار تھا بی بی مریم سے ہو اور بلا کر یہ رشتہ تیہ کر دیا گیا اور چونکہ ابھی زکریہ وہیں پر تھے رشتہ دار بھی تھے تو ان کی موجودگی میں ہی یہ سارے کا ساری ذمہ داریاں پوری کر دی گئیں کہ حضرت یوسف کے ساتھ آپ کی منگنی ہو گئی اور منگنی کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ نکاح ایک ہی ہوتا تھا وہ جو منگنی کے وقت ہوتا تھا اس کے بعد برات آئے گی اور رخصت ہی ہوگی لیکن وہی جو منگنی کے وقت میں جس کو ہم منگنی کہتے ہیں وہ اس وقت نکاح اس کو کہتے تھے اور وہی ایک ہی نکاح ہوتا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ منگنی بھی پڑی جاتی ہے پھر اس کے بعد نکاح بھی پڑا جاتا ہے لیکن یہودیوں کے ہاں ایک ہی دستور تھا ایک ہی روایت تھی اور ایک ہی طریقہ کار تھا کہ منگنی کے وقت نکاح ہوتا تھا اور ایک سال اور دو سال کا وقفہ ہوتا تھا کہ ایک سال سے لے کر دو سال کے درمیان کسی وقت بھی رخصتی ہو سکتی ہے اور دولن جو ہے وہ اپنے گھر جا سکتی ہے دولہ برات لے کر آ سکتا ہے اور لے کر چلا جائے گا وہ تیاری کا ٹائم ہوتا تھا لیکن اس وقت صرف برات آئے گی اور رخصتی ہوگی نکاح دوبارہ نہیں ہوگا ایک ہی نکاح ہوگا جو منگنی کے وقت ہوتا ہے اسی لیے جبرائیل فرشتہ آ کے یوسف کو کہتا ہے کہ اپنی منکوہا کو اپنے ہاں لہانے سے نہ ڈر کہ وہ تیری ہے اور اسے لے یا رخصتی کے لیے تو جا اور اسے لے کر آجا تو یہ طریقہ کار تھا اور بی بی مریم کی منگنی نکاح اس وقت کر دیا گیا حضرت یوسف کے ساتھ تو اس طرح سے یہ سلسلہ شروع ہوا ابھی اس سلسلے کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا منگنی کو ابھی زیادہ عرصہ گزرا نہیں تھا اب بات کرتے ہم اسی سلسلے کو جب آگے بڑھاتے ہیں تو ابھی کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ ہوسٹل سے بی بی مریم اپنی ماں اور باپ کے ساتھ آ کر رہنے لگی نکاح ہونے کے بعد منگنی ہو جانے کے بعد ابھی کچھ مہینے گزرے تھے کہ ایک دن ایک بڑا عجیب سا واقعہ وہاں رونما ہوتا ہے جب وہ اکیلی ہیں تو ایک مرد آ جاتا ہے کیونکہ حضرت جبرائیل آتے ہیں اور ایک مرد کی صورت میں ایک شکل میں آ کر ان کے سامنے ابھی کچھ وقفہ ہی گزرا کچھ ٹائم ہی گزرا تھا کہ بی بی مریم اپنی والدہ کے ساتھ اپنے والد کے ساتھ ان کے گھر میں رہ رہی ہیں وہاں آ گئی ہیں ہوسٹل چھوڑ کر ہیکل میں اب نہیں ہیں اب یہاں ہیں تو کچھ مہینوں کے بعد ایسا ہوا کہ حضرت جبرائیل آئے اور بی بی مریم کو آ کر سلام کیا ابھی اس منگنی کو اس نکاح کو کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ بی بی مریم اپنی والدہ اور والد کے گھر میں ہیں اور ہوسٹل چھوڑ کر آ گئی ہیں اب یہاں رہتی ہیں تو جبرائیل فرشتہ اس گھر میں آ گیا اور آ کر کہا سلام تجھ پر اب سلام تجھ پر جب کہا تو وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیسا سلام ہے چونکہ ایسا سلام کبھی ہوتا نہیں ہے کوئی یہودی مرد کسی عورت کو سلام نہیں کرتا نہ چھوٹی کو نہ بڑی کو سلام ہی نہیں کرتا اب اس کے لئے یہ سلام بڑا حیرانگی کہا کہ یہ سلام کار سے آ گیا یہ کیسا سلام ہے اس نے کہا تُو عورتوں میں مبارک ہے اور تجھ پر فضل ہوا ہے دیکھ تُو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا بی بی مریم نے فوراً اعتراض کیا یہ کیسی باتیں ہیں یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ میں کسی مرد کو نہیں جانتی وہ جانتی ہے کہ بغیر مرد و زن کے ملاب کے بیٹا یا بیٹی کیسے ہو سکتا ہے اولاد ہوئی نہیں سکتی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے اس کا اعتراض یہ ہے اس نے کہا کہ اس کے لئے کسی مرد کی ضرورت نہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی مرد کی کبھی ہیں متنیوں کی میری طرف دیکھیں اور یہ کیا ہے بی بی مریم کو بطولہ کہا جاتا ہے بی بی مریم کو باکرہ کہا جاتا ہے کہ وہ باکرہ ہیں بطولہ ہیں تو ان کی تو زندگی میں یہ باتیں بڑے فقر کی ہیں کہ اس نے کبھی ایسا سوچا نہیں ایسا کسی مرد نے اس کو بری نظر سے دیکھا نہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ حیران ہے وہ اس بات کے لئے پریشان ہے تو جبرائیل فرشتہ نے کہا یہ خداوند کی قدرت سے ہوگا اور یہ خداوند کی جبرائیل فرشتہ نے کہا کہ یہ خداوند کی قدرت کاملا سے ہوگا اور وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا بی بی مریم پھر پریشان حیران یہ کیا ہو رہا ہے یہ بڑی مشکل بات ہے میں اس کو کیسے قبول کر سکتی ہوں آپ جانتے نہیں ہوں کہ لوگ مجھے سنسار کر دیں گے میں کس کس کو جواب دیتے رہوں گی وہ مجھے بھی مار دیں گے اور اس بچے کو بھی مار دیں گے بی بی مریم نے جب یہ کہا تو جبرائیل فرشتہ نے فورا کہا حضرت جبرائیل فرمانے لگے کہ ایسا نہیں ہوگا وہ بزرگ ہوگا اور جو خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے اس کو نہ تجھے نہ اسے کچھ بھی نہیں ہونے والا سب ٹھیک رہے گا بی بی مریم پریشان اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب کیا ہے کیسے ہو سکتا ہے ایک بات اس کی سمجھ میں آئی اس کو ایک روایت یاد تھی کہ جب حضرت ابراہام کو خدا نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو اپنے پیارے بیٹے کو میرے لئے قربان کر دیں اس نے کوئی چونچران نہیں کی کوئی حولی جد نہیں کی فوراں گیا کہنے گا ٹھیک ہے اور اس نے بیٹے کو تیار کیا اور اپنے ساتھ لیا اور اپنے جانور پر بٹھایا ساتھ لے کر لکڑیاں باندیں سارے آگ اور لکڑیاں بھی لیں اور چل پڑے اور ابلیس یہ سارا دیکھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے وہ بی بی سارا کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ دیکھ اتنے بڑاپے میں اتنے عرصے کے بعد خدا نے ایک بیٹا دیا اور یہ اس کو قربان کرنے جا رہا ہے خدا کی رہا پر تو یہ اس کو منع کر یہ کیا کر رہے ہیں تو بی بی سارا نے کہا کہ اگر یہ خدا کی مرضی ہے تو میں کون ہوں اس نے تو ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ستاروں کے برابر اور زمین کے سمندر کی ریت کے برابر تیری اولاد ہوگی تو یہ کیسے ممکن ہے اور اگر خدا کی یہ مرضی ہے تو مجھے تو کوئی اتراز نہیں ہے وہ پھر حضرت ازحاق کے پاس گیا اور وہاں جا کے کہنے لگا کہ تیرا باپ دیکھ کیا کر رہا ہے تو جانتا ہے جا رہا دیکھ یہ تیرا باپ تو تجھے قربان کرنے جا رہا ہے یہ تجھے چڑھا دے گا بلی پہ اس نے کہا اگر خدا کی یہ مرضی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں میرا باپ کیا کر سکتا ہے مجھے تو کوئی اتراز نہیں ہے تو اس بات سے وہ پریشان ہوا لیکن ایسا ہوا کہ بچے نے پوچھ لیا سترہ سال کا لڑکا ہے وہ ازحاق وہ کہتا ابا آگ اور لکڑیاں تو ہمارے پاس ہیں مگر برہ کہاں ہیں تو حضرت ابراہام کی ایک بات جو ہے وہ ایسی یادگار ہو گئی کہ اس نے کہا کہ خدا خود مہیا کرے گا جب یہ کہہ دیا تو اس کے بعد بیٹا خموش ہو گیا اوکے خدا کرے گا جب اوپر گئے اور اس نے خود اپنے آپ کو باندھنے میں باپ کی پوری مدد کی اور اپنے آپ کو قربان ہونے میں پورے کا پورا پیش کر دیا بھاگ سکتا تھا باپ بڑا ہے بیٹا جوان ہے اور وہ میں نہیں مرنا میں نہیں قربان ہونا میں چلا جا رہا وہ ایسا نہیں کہہ رہا وہ خموشی سے لیٹ گیا اور اپنے آپ کو باندھنے میں باپ کی پوری مدد کی اور جب وہ وقت آیا تو خدا نے اپنے اس فیصلے کو دیکھا جب وقت آیا تو خدا نے برہ مہیا کیا جو اس جگہ پر قربان ہو اور ازحاق ویسی سلامت اتر کے اس قربان گاہ سے نیچے آ گیا اب جب یہاں دیکھا تو خدا انیس مسیح نے ایک بات کہی تھی کہ ابراہم تو آپ میرا دن دیکھنے کا مشتاق تھا اور اس نے دیکھا اور خوش ہوا اور وہ یہ دن تھا کہ کوئی کسی کے لیے قربان ہوتا ہے خدا خود مہیا کرتا ہے اور یہاں بھی جس طرح ازحاق کے لیے خدا نے برہ مہیا کیا اسی طرح پوری قوم کے لیے پوری کائنات کے لیے پوری دنیا کے لیے خدا کا برہ جو ہے وہ قربان ہوگا اور یہ دن دیکھنے کیا کہ وہ مشتاق تھا اس نے دیکھا اور خوش ہوا تو جب اس کا ذکر ہم پڑھتے ہیں تو اچھا لگتا ہے لیکن جب حضرت جبرائیل نے بی بی مریم سے کہا تو بی بی مریم ضرور الجھیں پریشان ہوئیں بہت سارے سوال کیے اور پھر اس کے بعد جب اس نے کہا کہ اس کو کچھ نہیں ہوگا یہ بزرگ ہوگا اور تجھ پر خدا تعالیٰ کی قدرت سایہ ڈالے گی اور ایک اور ترجمہ میں ہے کہ سایہ فگن ہوگی خدا رول کس کی قوت تجھ پر سایہ فگن ہوگی رول کس تجھ پر سایہ فگن ہوگا اور یہ سایہ فگن ہوتا کیا ہے اگر ہم ایک اور ترجمہ دیکھیں یونانی کا تو اس میں ہے کہ جب قربان گاہ پر قربانیاں چڑھاتے تھے تو قربانیاں چڑھاتے وقت اس بات کا خیال رکھا جاتا تھا کہ جو بھی قربانی آئے گی خداوند قبول کرتا ہے خداوند وہاں موجود ہوتا ہے اس کی حضوری ہوتی ہے تو جب وہ ٹائم ختم ہو جاتا تھا قربانی کرنے کا آٹھ ٹھنڈی ہو جاتی تھی تو اس کے اوپر ایک تخت پوش ڈال دیتے تھے اس قربان گاہ کے اوپر تاکہ وہ اوپر اس کا ڈھکن ہوتا تھا پیک ہو جاتا تھا اور اس کے اوپر ایک ادھر کو دو قربی ہوتے تھے اور وہ قربی کیا کرتے تھے دونوں اپنے یوں پر پھیلائے ہوئے ایسے پر پھیلائے ہوئے ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی دونوں طرف سے وہ پھیلائے ہوئے ہیں تو اس کو کہتے تھے تخت رحمت تخت رحمت اس کو کہا جاتا تھا اور وہ تخت رحمت تجھ پر سایا فگن ہوگا وہ قربی جو ہیں رول کدس کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ کوئی اس کی طرف دیکھ سکے کوئی اس کی طرف بھڑ سکے کوئی اس کا نقصان پہنچا سکے امام غزالی نے کہیں ایک وقت میں اپنی کتاب میں کہا اپنی روایات کی کتاب میں کہا کہ دنیا میں دو بچے ایسے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جو بھی بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے ابلیس آتا ہے اس کو چھوتا ہے اور بچہ رونا شروع کر دیتا ہے دنیا میں دو بچے ایسے ہیں کہ جن کو کبھی ابلیس چھو نہیں پایا اور وہ ایک بی بی مریم ہے جب وہ پیدا ہوئی تو ابلیس اس کو چھو نہیں پایا اور دوسرا جناب مسیحہ ہیں کہ جب وہ پیدا ہوئے تو ابلیس اس کو چھو نہیں پایا بلکہ خود روتا ہوا چلا گیا یہ دو ذاتیں ایسی ہیں جن کو ابلیس چھو نہیں پایا اور یہ اتنی مقدس ذاتیں اس لیے کہ وہ تخت رحمت ان پر ہے خدا سایہ فگن ہے ان کے اوپر ان کو کچھ ہو نہیں سکتا اس طرح سے وہ مولود مقدس جو ہے وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا اور یہ ساری کا سارا بڑا کلیر بڑا واضح ایک حقیقت ہے جو کلام مقدس جس کو بیان کرتی ہے کہ وہ بچہ جب آئے گا جب اس کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے آگے اس کا ذکر سنیں گے تو بڑا عجیب اور ایک نرالے اور انوکھے انداز سے ہمیں وہ اس دنیا میں آتا نظر آتا ہے کیونکہ اس کا دنیا میں آنا اور جانا دونوں ہی اپنی ذات میں بلکل الگ اور بلکل انمول ہیں جس کی کوئی مثال کوئی نمونہ کوئی مثال ہمیں یہاں اس دنیا میں ملتی نہیں خدا آپ سب کو برکہ دے آمین